یہ ہے پاکستان کا نمبر ون ویب چینل رینجر سندھ کی جانب سے عوام کی سہولت کے پیشن نظر اندرون سندھ نگر پارکر کے علاقے گوٹ ملجی میں فری میڈیکل کیمپ کا احتمام کیا گیا ہے جس میں علاقے کے افراد کو مفتبی سہولیات مہیا کی گئی مٹاپے کا شکار نور حسن کا لاہور کے نجی ہسپتال میں آپریشن کر دیا گیا ڈاکٹر کے مطابق نور حسن کی سرجری کامیاب ہوئی ہے اور اسے آئی سی ایو میں منتقل کر دیا گیا ہے نور حسن کے معالج ڈاکٹر ماز کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ نور حسن کے پیٹ پر چربی بہت زیادہ تھی اس کا دو سالوں میں دو سو کلو وزن کم ہوگا سیول ایویشن اتھارٹی نے کراتی سے آپریٹ ہونے والی حج پروازوں کا شیڈیول جاری کر دیا شہر قائد سے مجموعی طور پر پچانوے پروازوں سے پچیس ہزار اکاسی سے زائد آزمین حج کو جدہ اور مدینہ منورہ بھیج جائے گا افغانستان کے صدر اشرف غنی لہور پہنچ گئے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزار نے ائرپورٹ پر استقبال کے دوران افغان صدر اشرف غنی سے مسافحہ کیا اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے معزز مہمان سے کہا کہ لہور آمد پر دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں افغان صدر کی آمد پاک افغان تعلقات کے نئے باب کا آغاز ہے پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید بازوہ کا کہنا ہے کہ قومی اہمیت کے امور پر کھل کر باچیت ضروری ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے ڈریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں بتایا گیا کہ آرمی چیف نے قومی معیشت پر نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں سیمینار سے خطاب کیا ہے کرکیٹرز کے بارے میں عام تاثر یہی دیا جاتا ہے کہ وہ مرغن کھانوں سے پرہیز کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ کھانا اچھا ہو تو ہاتھ کس طرح رکھ سکتا ہے بابر آزم بھی نیوزیلنڈ میٹ سے قبل بربنگم میں دوستو اور ساتھی کرکیٹرز کے ساتھ باربیکیو اور کڑاہی کھانے ہوتل گئے اور اس کے چند گھنٹے بعد وہ دنیا بھر میں شہ سرخیوں میں آگئے لیکن اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ یہ کہانی بھی غلط ہے کہ اب کھلاری نہاری بریانی کڑاہی اور باربیکیو نہیں کھاتے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ویڈیوز موسیقی